موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ عراف کی آیت 130 سے درس کی پیدا کر رہے ہیں موسیقی اور فیرون کا قصہ زیر بحث ہے بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب فیرون نے دھمکی دی اور اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے جو اس سے پہلے طریقہ رہا ہے اسے دوبارہ جاری کر دیا جائے گا ان کے بیٹوں کو زندہ رکھا جائے گا ان کے بیٹوں کو معاف کیجے گا قتل کر دیا جائے گا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے گا تو اس پر بنی اسرائیل کی پوری قوم کی طرف سے یہ رد عمل بھی سامنے آیا کہ ہم اس سے پہلے بھی ستائے جاتے رہے بیگار میں پکڑے جاتے رہے ہمارے ساتھ یہ ظلم اس سے پہلے بھی ہوتا رہا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور ایک پیغمبر کی بیست کے بعد ہمیں کچھ اتمنان ملے گا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تمہارے آنے کے بعد بھی اسی طرح ستائے جا رہے ہیں اس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور اس کی ایک سنت ہے اس کے تحتی معاملات ہوں گے اس لیے توقع رکھو کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین میں اقتدار اطا فرمائے گا اور پھر اقتدار فرمائے گا اطا فرمائے گا تو یہ دیکھنے کے لیے ہی اطا فرمائے گا کہ کیسے عمل کرتے ہو یہ ایک اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے باپ میں خدا کے قانون کو بھی انہوں نے بیان کر دیا اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ بہرال امتحانی کے لیے ملتا ہے یعنی پیغمبر کی بیست کے بعد بھی اگر قوم پر اللہ کی انعائت ہوتی ہے تو انعائت بھی اسی وقت ہوگی جب قوم اپنے آپ کو اس کا مستق ثابت کرے گی اور پھر برقرار بھی اسی صورت میں رہے گی جب وہ اپنا راستہ صحیح رکھے گی اس پر اس نوٹ کو دوبارہ سن لیجئے کہ یہ برسر موقع تنبیہ ہے کہ خدا کے پیغمبر کا ساتھ دوگے تو بادشاہی ضرور مل جائے گی مگر برقرار اسی صورت میں رہے گی جب اس کا حق ادا کیا جائے گا پچھلے رسولوں کی امتوں کی طرح بدمست ہو کر زمین میں فساد برپا کروگے تو انہی کی طرح یہ تم سے بھی چھین لی جائے گی یہی اللہ کا قانون ہے اس قانون کو بہت ہی اجاز کے ساتھ بہت مخصر لفظوں میں انہوں نے بیان کر دیا ہے یہاں چند چیزوں کو اپنے ذہن میں تازہ رکھئے کیونکہ آگے اب اس سرزشت کے وہ پہلو سامنے آ رہے ہیں جو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے دعوت دینے کے لیے تو میں بھی اٹھ سکتا ہوں آپ بھی اٹھ سکتے ہیں دنیا میں کوئی شخص یہ توفیق پا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھے اس کی تعلیم حاصل کرے اور لوگوں کو سچائی اور صالحیت کی دعوت دے لیکن پیغمبر اور پیغمبروں میں سے بالخصوص رسول ان کے بارے میں اللہ کا ایک خاص قانون ہے سب نبی سب پیغمبر اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں رسولوں کے بارے میں البتہ اللہ تعالی نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ ان کا اتمام حجت کچھ خاص نتائج تک پہن جاتا ہے میں اس کو بار بار واضح کرتا رہا ہوں قرآن مجید پورا کا پورا اسی سرگزشت کو بیان کرتا ہے اسی قانون کو بیان کرتا ہے اسی کے نتائج کو بیان کرتا ہے اس میں کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں ان کو بیان کرتا ہے قرآن مجید کا اصل مضمون اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ خدا کا رسول خدا کا پیغمبر جب زمین پر آ جاتا ہے اور آ کر آخرت کی منادی کرتا ہے تو کیا نتائج نکلتے ہیں یہاں موسیٰ علیہ السلام نے وہی نتائج بیان کیے ہیں کہ اگر قوم ایمان لے آتی ہے دعوت کو قبول کر لیتی ہے اور مقابلے میں کوئی قوت ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو حلاق کر دیتا ہے یعنی جو لوگ رسول کے منکرین ہیں وہ لازمًا دنیا سے مٹا دیے جاتے ہیں سزائیں البتہ دو بیان ہوئی ہیں یعنی ایک یہ کہ توحید کو بحیثیت دین چھوڑ چکے ہیں اور شرق کو دین کی حیثیت سے اختیار کر چکے ہیں تو پھر تو باوتی کی سزا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت میں کرم فرمائیں گے اسی طرح دنیا کی سزا میں بھی سورہ توبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر محکومی مسلط کر دی جاتی ہے غلامی اور محکومی تو یہ بنی اسرائیل کو بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ تمہارے دشمن کو خدا حلاق کرے گا لیکن تمہیں زمین پر اگر اقتدار ملے گا تو اسی وقت ملے گا جب اپنے آپ کو اس کا مستق ثابت کرو گے اگر رسول کے ساتھی بہت معمولی تعداد میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو تو حلاق کر دیتے ہیں یا اس کے منکرین کو تو سزا دے دیتے ہیں لیکن مومنین کے لیے پھر نجات ہوتی ہے وہ جائیں جہاں زمین پر رہنا چاہتے ہیں رہ لیں اقتدار اور غلبہ یہ اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب وہ موطب تعداد میں ہوں رسول کے ساتھ ہو کر میدان میں آئیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کسی قوم کو سزا دے تو یہ گویا صلح ہوتا ہے اس سارے طرز عمل کا جو وہ رسول کا ساتھ دینے میں اختیار کرتے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے اٹھے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ کام جو آد و سموت کے معاملے میں فرشتے کرتے تھے یہ ذمہ داری خود صحابہ اکرام نے لی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی تو جیسے ہی ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی پھر ان کے لئے غلبہ بھی شروع ہو گیا یہاں اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جمال کے ساتھ اور یہ بیان کر دینے کے بعد پھر یہ تنبیح بھی کر دی ہے برسر موقع تنبیح کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار اگر اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کے سلے میں تمہاری جدجہت کے سلے میں اور تمہاری اس کاوش کے سلے میں جو تم پیغمبر کے ساتھ مل کر کرو گے تمہیں اقتدار دے گا دنیا کی نعمتیں دے گا تو یہ کوئی عبدی فیصلہ ہو جائے گا نہیں یہ اس لئے دی جائیں گی تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یہی گوئے اللہ کا قانون ہے اب اس کے بعد فرمایا اب محلت میں کیا ہوتا ہے یعنی جب اللہ کا رسول آ کر کسی قوم کو حجت تمام کرنے کے لئے خطاب کرتا ہے جیسے کہ بوسا علیہ السلام نے کیا تو قوم کا عبدیمل دیکھا جاتا ہے پہلے مرحلے میں استضلالی سے بات کی جائے گی سمجھایا جائے گا جیسے کہ بوسا علیہ السلام کے معاملے میں ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برہان بھی سامنے آگئی عصا کا موجزہ دکھا دیا گیا ید بیضہ کا موجزہ دکھا دیا گیا اس کے بعد یہ توقع ہوتی ہے کہ لوگ مان لیں گے ایمان لائیں گے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر تنبیہات نازل ہوتی ہیں یعنی آخری عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ کن عذاب آتا ہے پیغمبروں کو جھٹلا دینے کے نتیجے میں اس سے پہلے کچھ تنبیہات نازل ہوتی ہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب فیرون کے لوگوں نے انکار کر دیا فیرون کی قوم کے بڑے لوگوں نے اس کے سرداروں نے جس کو یہاں آل فیرون کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جب انہوں نے انکار کر دیا جب وہ مقابلے میں آ گئے جب وہ سرکشی پر اتر آئے جب وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو پھر اس سے پہلے کہ ان کے اوپر فیصلہ کن عذاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دیں ان کے لئے کچھ تنبیہات نازل ہوئیں ترتیب یہ بنی کہ پہلے مرحلے میں وہ متوجہ ہو جائیں پیغمبر کے ساتھ فوراں محارب نہ ہوں بات سننے کے لئے تیار ہو جائیں کچھ موجزات دیئے گئے اس کے بعد پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی بتایا کہ میں اللہ پروردگار عالم کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں ظاہرہ اس میں مقالمے بھی ہوئے بات بھی ہوئی اشکالات بھی پیش ہوئے یہ سب مراحل سے جب معاملہ گزر گیا تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو کوئی ساہری ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے چنانچہ وہ آخری مظاہرہ بھی ہو گیا جس میں یہ بات باضح ہو گئی کہ وہ ماہرین فن جو اس زبانے میں بڑے جادوگر سمجھے جاتے تھے اعتراف پر مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی دوسری چیز ہے یہ کسی دوسری جگہ سے آئی ہے یہ ہمارے فن کی یا ہمارے ہنر کی چیز نہیں ہے یہ مرحلہ بھی گزر گیا تو اب اس کے بعد قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیحات نازل ہونا شروع ہیں دعوت تبلیغ انذار یہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور پیغمبر کی موجودگی میں یہ ان تنبیحات کی صورت میں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بتاتے ہیں کہ یہ اب تمہیں آسمان سے تنبیح کی جا رہی ہے ان کو جو تنبیحات کی گئیں ان کی بڑی تفصیل قرآن نے یہاں کی ہے اور یہ تفصیل بائبل میں بھی موجود ہے کتابِ خروج بغیرہ میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو فرمایا کہ یہ پھر کیا ہوا وَلَكَدْ خَزْنَا عَلَى فِرَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَا ثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ ہم نے فیرون کے لوگوں کو کہت میں اور پیداوار کی کمی کی عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ مطلبے ہو پہلے کچھ کہت کیسی صورتحل پیدا ہوئی بارشیں کم ہونا شروع ہوئیں اس زمانے میں یہ بہت بڑی چیز تھی زیادہ تر زمینیں بھرانی ہوتی تھی دریا میں پانی آئے گا بارشیں ہوں گی پیداوار ہو جائے گی تو پیداوار میں بڑی کمی ہوئی اس کو نقسم مِنَا ثَّمَرَاتِ سے تعبیر کیا ہے وَلَكَدْ خَزْنَا عَرَ فِرَوْنَا بِالسِّنِينَ یعنی اس کے بعد کہت کے سال آنا شروع ہوئے اس پر میں نے لکھا ہے رسولوں کے باب میں یہ سنتِ الٰہی پیچھے بیان ہوئی یہ سنتِ الٰہی یعنی اللہ کا یہ طریقہ بیان ہوا ہے کہ ان کی دعوت جب انظارِ عام کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے یعنی جب وہ پوری قوم کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں اور اس کی مجالس میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو اس طرح کی آزمائشیں لوگوں کو جنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے لیے آسمان سے نازل کی جاتی ہیں یعنی اللہ تعالی بھی تنبیہ کرتے ہیں توجہ دلاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہونا شروع ہوا اور یہ معاملہ یوں نہیں ہوتا کہ پی در پی ہو بلکہ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ پہلے کچھ آزمائش آتی ہے پھر کچھ اچھے حالات آتے ہیں دونوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا رویہ قوم اختیار کرتی ہے تو فیرون آل فیرون نے جو رویہ اختیار کیا وہ بھی یہاں زیر بحث آئے گا اور اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا اور کس طرح تنبیہات قاضل ہوئیں وہ بھی بیان کیا ہے تو ارشاد فرمایا اداوار کی کمی کی عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبع ہوں لَاَلَّهُمْ يَزَّكْرُونَ اصل مقصود یہی ہوتا ہے یعنی انہیں تذکر حاصل ہو تنبیہ حاصل ہو اسی چیز کو تنبیہات سے تعبیر کیا جاتا ہے میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ بہت سی تکلیفیں مصیبتیں جو دنیا میں آتی ہیں وہ اصلحن اسی مقصد کے لئے آتی ہیں عذابِ استیثال کا معاملہ بلکل الگ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر رسولوں کی حجت پوری ہو جائے تو اس کے مومنین کو اور منکرین کو الگ الگ کیا جاتا ہے اور ان کو الگ الگ کر دینے کے بعد پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے یہ جو تنبیہات ہیں یہ سب پر آتی ہیں یعنی سب کو توجہ دلائی جاتی ہے سب پر یہ آزمائشیں گزرتی ہیں لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آتے تو کہتے یہ ہمارا حق ہے اور اگر کبھی برے دن آتے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے یعنی بجائے تنبیہ حاصل کرنے کے بجائے توجہ کرنے کے یہ کہتے کہ یہ مصیبت ہی نہیں لوگوں کی وجہ سے آگئی ہے یہ نحوست بن کر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ان سے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جس کو سام میں رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں ارشاد فرمایا سنو ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے یعنی اس کا جواب دے دیا اس پر توجہ دلا دی کہ یہ کیا بات کر رہے ہو اور کس چیز کو کس نسبت سے بیان کر رہے ہو اپنے گناہوں پر اور اپنی کوتائیوں پر اور اپنی سرکشی پر توجہ کرنے کی بجائے یہ تم نے کیا بہانہ تلاش کر لیا ہے اس پر لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی نحوست دوسروں کے تعلے میں ڈھونڈتے ہو یعنی نحوست تمہاری ہے تم پر اس کا تسلط ہوا ہے تم اس کا شکار ہوئے ہو تم نے جو غلطیاں کی تم نے پیغمبر کے ساتھ جو معاملہ کیا تم جس سرکشی میں مبتلا ہوئے نتیجہ اس کا نکل رہا ہے یہ اگر تم بیہات بھی ہیں تو اسی کے زیل میں آ رہی ہیں لیکن بجائے اس رویے پر غور کرنے کے جس کا یہ نتیجہ ہے تمہاری نحوست تو اللہ کے ہاں تمہارے ان عمال کے نتیجے میں درج ہو گئی تم اس کو منصوب کس سے کر رہے ہو دوسروں سے منصوب کر رہے ہو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں سے مطلب یہ ہے کہ اپنی نحوست دوسروں کے تعلے میں ڈھونڈتے ہو اور نہیں جانتے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے یہ جو فرمایا نا کہ ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کے خلاف سادر ہو گیا ہے سنو ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے ارشاد ہوا انہوں نے یہی کہا کہ تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ کہ اس سے ہمیں مسہور کر دو ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں یعنی اب بھی گویا یہی قرار دے رہے ہیں کہ یہ در حقیقت کوئی بڑا ماہر آدمی ہے پہ در پہ ہمارے اوپر اس طرح کی چیزیں نازل کرنے کا باعث بن رہا ہے ایک نحوست بن کر ہمارے ہاں آ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نشانی لے آؤ اور اس سے ہمیں مسہور کر دو یعنی ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ رہے جیسے کہو ویسے ہی ہوتا رہے لیکن تمہاری بات ہم ماننے والے نہیں ہیں اس سرکشی کے مقام پر کھڑے ہو کر وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے بات کر رہے ہیں وما نانو لکا بے مومنین ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی اور صحیح دین کی اور دین کے صحیح تصور کی دعوت لے کے اٹھیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی نشانیوں کے باوجود پوچزات کے باوجود لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس سے انہیں صبر کرنے کی توفیق بھی ہوگی اور حکمت سے اپنی دعوت کو جاری رکھنے کا حوصلہ بھی ملے گا تو انہوں نے یہی جواب دیا اب فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُوفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْقُمَّلِ وَالزَّفَادِ وَالْدَّمِ آَيَاتِ مُفَسَّلَاتِ سو ہم نے ان پر توفان بھیجا ٹڈیاں جوئیں اور میڈک شوڑ دیئے اور خون برسایا یہ سب نشانیاں تھیں بنی اسرائیل کے صحیفوں میں جن کی تفصیل کر دیئی ہے بائبل میں چونکہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہو گیا ہے خاص طور پر کتاب خروج میں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پیدر پی کس طرح معاملہ ہوا اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہے آیاتِ مُفَسَّلَاتِ یہ حال واقع ہوئے ہیں اور کرینہ دلیل ہے کہ مفصلات کا ظرف یہاں محضوف ہے یعنی جن کی تفصیل کر دی گئی ہے کہ الفاظ تو آگئے ہیں لیکن کہاں کی گئی ہے یہ ظرف حصف کر دیا ہے اس لیے کہ یہ کرینے سے بلکل واضح ہے یعنی ان کی تفصیل بنی اسرائیل کے صحیفوں میں کر دی گئی ہے یہ قرآنِ مجید کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی چیز تاریخی طور پر معلوم معروف ہے اس کی حیثیت اسٹیبلسٹ ہسٹاریکل فیکٹ کی ہے دو رائیں اس سے متعلق نہیں ہو سکتی یا چونکہ وہ ایک پس منظر میں نازل ہوا ہے اور بائبل میں کسی چیز کی تفصیلات موجود ہیں تورات میں کوئی بات بازے کی گئی ہے زبور میں ہے انجیل میں ہے تو وہ اس طرح ہی اشارہ کرتا ہے تو یہاں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ جس طرح کہ بنی اسرائیل نے اس کو لکھا ہے ان سب مراحل کو بیان کرتی ہے چنانچہ مفصلات کے لفظ سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ان کی تفصیل کر دی گئی ہے یہ تم چاہو تو پڑھ سکتے ہو اس طرح قرآن کے اندر سے ہو کر بائبل کی طرف بھی جانا ہوتا ہے تاریخ کی طرف بھی جانا ہوتا ہے اور بعض روایات بھی تفصیلات بیان کرتی ہیں لیکن اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ پہلے باہر کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے اشارات قرآن میں تلاش کریں قرآن مجید اپنے اندر سے خود بتاتا ہے کہ اب فلان چیز کو فلان جگہ پہ دیکھنا چاہیے تو یہاں مفصلات کا ذرف اسی اصول پر حصف کر دیا ہے یعنی ان کی تفصیل بنی اسرائیل کے صحیفوں میں کر دی گئی ہے اب یہ کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ تفصیل کہاں کی گئی ہے اس کو وہاں دیکھ لیا جائے چنانچہ بائبل کی کتاب خروج میں توفان کی تفصیل اس طرح آئی ہے آیت کو دیکھئے تو اس میں پہلے کیا کہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُوفَانِ ہم نے ان کے اوپر توفان بھیجا تو یہ کیا توفان تھا اس کی تفصیل یہ ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گریں یعنی یہ بارش کا اولوں کا توفان آیا اس سے لوگ واقف ہیں اللہ کی طرف سے آئے گا تو کیا شدت اور کیا حدت ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور موسیٰ نے اپنی لاتھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداون نے راد اور اولے بھیجے یعنی بجلی کڑک چمک اور اس کے ساتھ اولے اور بجلیوں کی آگ زمین تک آنے لگی اور خداون نے ملک مصر پر اولے برسائے پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی آگ ملی ہوئی تھی یعنی وہی بجلی چمک رہی تھی گر رہی تھی مختلف جگہوں پر اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے کیا انسان کیا حیوان سب کو مارا اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے اور میدان کے سب درختوں کو توڑ رہا اس طرح کا طوفان ہوا گھروں میں بیٹھے ہوئے دبکے ہوئے لوگ تو کچھ بچے رہے باقی پڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اس کے بعد فرمایا ہے کہ فارسلنا علیہم الطوفان اس کے بعد ٹڈیاں بھیجیں ٹڈی دل کے حملے کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے جب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں یعنی پہلے اولوں کا طوفان ہوا اس سے جو تباہی اور بربادی تھی وہ اپنی جگہ اب اس کے بعد ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا اور ملک میں اولوں سے بچ رہی ہیں چٹ کر جائیں پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاتھی بڑھائی یہ ساپ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ اسی طریقے سے گویا اس اسہ سے جو ساپ بن جاتا تھا یہ بوجھ ذات بھی دکھا رہے تھے ہر جگہ یہی کہا جاتا تھا تاکہ ان کو تنبی ہو یہ معلوم ہو کہ اب انہوں نے لاتھی اٹھائی اور خداون نے اس سارے دن اور ساری رات پروہ آندھی چلائی اور صبح ہوتے ہوتے پروہ آندھی ٹڈیاں لے آئی پہلے پروہ کی ہوا چلی بہت تیز اور پھر اس کے دوش پر ٹڈیاں حملہ آور ہو گئیں اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرہ کیا اور ان کا دل ایسا بھاری تھا ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں اور نہ ان کے بعد پھر آئیں گی کیونکہ انہوں نے تمام روح زمین کو ڈھانک لیا ایسا کہ ملک میں ادھیرہ ہو گیا اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی اس درجے میں یہ ٹڈی دل حملہ آور ہو گیا پھر جوہوں کا ذکر کیا ہے سب گنوادی ہیں نا یہاں اس آیت میں تو جوہوں کا حملہ جس طرح ہوا اس کی تفصیل یہ ہے تب خداون نے موسیٰ سے کہا یہ سب کتاب خروج ہیں بائبل میں تب خداون نے موسیٰ سے کہا حارون سے کہہ اپنی لاتھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار یعنی اب گویا حارون بھی پیغمبر ہیں ساتھ ہیں تو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی لاتھی اٹھائیں اور زمین کی گرد پر ماریں یعنی زمین میں جو غبار ہوتا ہے اس پر ماریں کہ وہ تمام ملک مصر میں جوہ بن جائیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور حارون نے اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا اور انسان اور حیوان پر جوہ ہو گئیں اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوہ بن گئیں یہ صورتحال ہوئی مینڈکو کے عذاب کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے یعنی کمل کے بعد زفادے کا ذکر ہے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فیرون کے پاس جا اور اس سے کہے خداون یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دیتا کہ وہ میری عبادت کریں یعنی مطالبہ وہی تھا پہلے دعوت ایمان لانے کی دعوت حقائق کو ماننے کی دعوت اللہ پروردگار عالم کے سامنے سرف گندہ ہو جانے کی دعوت اور اس کے ساتھ یہ مطالبہ کہ اب اس قوم کو یہاں سے مجھے لے کے جانا ہے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ جو لے کے جانا ہے یہ کوئی کسی قوم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر آزادی حاصل کرنے کا مطالبہ نہیں تھا محض بلکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کر لیا گیا تھا اللہ کی منتخب قوم کی حیثیت سے اب یہ تیہ تھا کہ وہ فلسطین میں بسائے جائیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا مرکز بنائے گا اور پھر قومی حیثیت سے یہ لوگ خدا کی دعوت کی علم بردار بنیں گے نبوت کی اسکیم میں یہ تبیلی کی گئی تھی یعنی پہلے پیغمبر اپنی انفرادی حیثیت میں دعوت دیتے تھے جیسے یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو دعوت دی لیکن اب پوری دنیا کے لیے ایک دوسرا بندبست کیا جا رہا تھا کہ قومی حیثیت سے دین کیا ہے اس کو لوگ دیکھیں اور دنیا کے بالکل وسط میں فلسطین کے خطے کا انتخاب کیا گیا کہ یہ لوگ یہاں آباد ہوں تو اس مقصد کے لیے فیرون سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اب اچھی بات ہے بنی اسرائیل کو جانے دیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس مطالبے کو اپداوے مان لیتا تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے اور کچھ صدا کم ہوتی لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا تو یہاں پھر مینڈکوں کے عذاب سے پہلے توجہ دلائی گئی پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فیرون کے پاس جا اور اس سے کہے خداون یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرامگاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رائیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گندنے کے لگنوں میں گستے پھریں گے اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ہر عذاب سے پہلے ہر تنبیہ سے پہلے اسی طرح توجہ دلائی جاتی تھی یہ کہا جاتا تھا پیغمبر کی طرف سے حارون علیہ السلام کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لو ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یعنی یوں نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے کوئی ایک چیز آ جاتی تھی بلکہ پہلے اس کی پیشینگوئی کی جاتی اس کے بارے میں تنبیہ کی جاتی اس کے بارے میں توجہ دلائی جاتی اس کے بعد ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہا جاتا وہ معاملہ شروع ہو جاتا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس وقت ہم پوری دنیا میں صورتحال سے گزر رہے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہو تو لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی یعنی اس وقت یہ کرونا کا معاملہ ہوا ہے تو ہر شخص کو معلوم ہو گیا ہے کوئی بادشاہ اس سے نہیں بچا کوئی گھر نہیں بچا کوئی بڑے سے بڑا مورچہ نہیں بچ سکا ہر جگہ داخل ہوا ہے جہاں بھی کسی نے چاہا کہ وہ بچ کر نکل جائے راستہ نکال لیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے مقابل میں سب علم سب تدبیریں بالکل بیمانی ہو جاتی ہیں تو یہاں تو اللہ کا پیغمبر موجود ہے اس کی طرف سے متین طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا اور تنبیہات ہیں جو نازل کی جا رہی ہیں تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ ہوگا اس کے نتیجے میں تیرے گھر میں اور تیری آرامگاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے والوں کے لگنوں میں یہ منڈک گستے پھریں گے اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے اور خداون نے موسیٰ کو فرمایا کہ حارون سے کہہ اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھالا چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر حارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھائے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا یعنی کبھی لیل کی طرف ٹھٹیا کی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کبھی کسی جھیل کی طرف کی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہر طرف سے ایک طوفان مینڈکوں کا پورے ملک پر آ گیا اس کے بعد فرمایا تھا کہ وَزَّفَادِ عَوَدْدَمْ یعنی یہ آخری نشانی ہے اس کی تفصیل یہ ہے خون کا عذاب جس صورت میں ظاہر ہوا اس کی تفصیل یہ ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون سے کہہ اپنی لاتھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور طالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا اور موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے مطابق کیا اس نے لاتھی اٹھا کر اسے فیرون اور اس کے خادموں کے سامنے دریہ کے پانی پر مارا اور دریہ کا پانی سب خون ہو گیا اور دریہ کی مشلیاں مر گئیں اور دریہ سے تفن اٹھنے لگا اور مصری دریہ کا پانی پی نہ سکے اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا یہ قرآن مجید نے جو ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ نشانیاں ہم نے بھیجیں آیات مفصلات جن کی تفصیل کر دی گئی ہے تو یہ تفصیل ہے جو بائیبل سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس طرح یہ نازل ہوئیں موسیٰ علیہ السلام ایک جلیر القدر پیغمبر ہیں ان سے ایک پورے دور کی پدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو اسکیم تبدیل کی اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان فرادی طور پر ہی نبی نہیں آئیں گے ایک پوری کی پوری قوم کو اس جگہ اٹھایا جائے گا اور سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی ضروریت کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا اس کی پدا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے اور اس شان کے ساتھ ہوئی ہے یعنی وہ فیرون کے مقابل میں آئے ان موجزات کے ساتھ آئے یہ تنبیہات پھر پوری قوم پر لوگوں کے سامنے نازل ہوئیں اور یہ جو کتاب خروج کی تفصیلات ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر موقع پر توجہ دلائی گئی یہ بتایا گیا کہ یہ کیسے ہوگا پھر اس کے بعد وہی لٹھیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کبھی انہوں نے بڑھا دی کبھی حارون نے بڑھا دی نتیجے کے طور پر جس طرح کہا گیا حرف بھرف اسی طریقے سے پیشنگوئی پوری ہو گئی اور یہ عذاب آئے یعنی طوفان کا عذاب ٹڈڈی کا عذاب جوہوں کا عذاب میڈگوں کا عذاب اور آخر میں خون کا عذاب آیات مفصلات بنی اسرائیل کے صحیفوں میں ان سب چیزوں کی تفصیل کر دی گئی ہے یہ خیال ہوگا کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر تنبیہات نازل ہوئیں اور اس طرح سے توجہ دلائی گئی اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب دیکھا وہاں سے شروع کیجئے یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایسا سامپ بٹ گیا آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہاتھ روشن چمکتا ہوا بگل سے باہر آ گیا آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جادوگروں کو بلایا گیا اور میلہ منقت کیا گیا لیکن وہاں بھی شکست فاش ہوئی خود جادوگروں نے اطراف کر لیا کہ یہ کسی اور دنیا کی چیز ہے یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے اور پھر جب توجہ دلائی گئی کہ اب تو ماننے کا وقت ہے انہوں نے بھی اطراف کر لیا وہ نہیں مانے تو اس طرح سے تنبیہات نازل ہوئیں ایک کے بعد دوسری اور اس غیر معمولی طریقے سے نازل ہوئیں نتیجہ کیا نکلا یعنی کیا مان لیا نہیں فرمایا فستقبرو وقانو قوم مجرمین اس پر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے یعنی جب انسان سرکشی پر اتر آئے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اس کے بعد وہ ہر چیز کی تعویل کرتا چلا جاتا ہے توجی کرتا چلا جاتا ہے اس کو اس طرح نہیں دیکھتا تو اس دنیا میں پیغمبروں کا معاملہ تو بالکل الگ ہے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح آتے ہیں ایسے دعوت دیتے ہیں اس طرح پیشینگوئی کرتے ہیں وہ حرف بارف اس طرح پوری ہوتی ہے ان تنبیہات کا مقصد بھی یہی ہے اس سے پیچھے جو پیغمبروں کی سرکجستیں سنائی گئی تھی ان کے آخر میں یاد ہوگا کہ یہ توجہ دلائی گئی تفسرہ کرتے ہوئے کہ جس وقت ہم آخری مرتبہ پکڑتے ہیں تو اس سے پہلے تنبیہات نازل کرتے ہیں وہاں تفصیل نہیں کی گئی تھی یہاں تفصیل کر کے ایک پیغمبر کے بارے میں بتایا گیا کہ یوں ہوا ان مراحل سے یہ سب معاملات گزرے اور اس میں یہ یہ سب کچھ ہوا لیکن فست تکبروں انہوں نے بہرحال تکبری کیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے ارشاد ہوا جب کبھی ان پر آفت ٹوٹ پڑتی یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو کچھ لوگ تو رجوع کرتے کچھ لوگ توجہ کرتے لیکن دنیا کے اندر انسانوں کو جو طاقت حاصل ہوتی ہے اقتدار حاصل ہوتا ہے قوت حاصل ہوتی ہے دوسروں پر ایک تفوق اور برطری ہے وہ بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھے ان کو بیگار میں پکڑے رکھتے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہماری خدمت کے لیے ہیں وہ کہاں اس بات کو سننے کے لیے تیار ہو سکتے تھے خدا کے پیغمبر نے یہ سب چیزیں سامنے رکھ دیں اور اس کے باوجود کیا ہوا اشارت ہوا کہ جب ان پر آفت ٹوٹ پڑتی ہے تو کہتے ہیں موسیٰ اپنے پروردگار سے تم اس حد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لئے دعا کرو یعنی پھر ان کے پاس آتے اور یہ کہتے ہیں کہ تم تو خدا کے پیغمبر ہو اور خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا تمہارے سات اہد ہے تو اس کی پاسداری تو ہوگی تو ہم اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو وہ یہ آفت ٹال دے ہر آفت کے موقع پر اسی طرح کے وعد وعید ہوتے ہیں اس پر میں لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں لَمَّا وَقَعَ لَيْهِمُ الرِّجْز ان میں لَمَّا قُلَّمَا کے معنی میں ہے یعنی یہ عربی زبان کے طالب علموں کے لیے ہے کہ بسا وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف دوسرے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے تصویر حال مقصود ہو تو یہ اس معنی میں بھی آتا ہے آگے آیت ایک سو نواسی میں اس کی نظیر موجود ہے جب ان پر آفت ٹوٹ پڑتی تو کہتے ہیں موسیٰ اپنے پروردگار سے تم اس اہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے وہ اہد کیا ہے اس کی بنات میں نے کی ہے مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہاری بات سننے اور اس کی حرمت قائم رکھنے کا جوہد کر رکھا ہے لائے رہے کہ پیغمبروں کے معاملے میں اللہ کا یہی طریقہ ہے اب یہاں یہ دیکھئے کہ جانتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں اس کو جانتے ہیں اس کے باوجود سرکشی قائم ہے اقتدار کا نشہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا اسی کو ایک لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا فستقبرو اس پر بھی وہ تکبری کرتے رہے یعنی اپنی بڑائی سے اپنے تفوق سے اپنی حیثیت سے دستبردار ہونے میں قیامت ٹوکتی محسوس ہوتی تھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے یہ انسان کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ ہے یہ حقیقت ہے کہ پچھلی ان ڈیر دو صدیوں میں جو بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک انسان کی تینوں جبلتوں کے اوپر انگلی رکھ کے بتا دیا ہے یعنی بہت سے معاملات ایسے ہیں جو انسان شکم کا اثیر ہو کے کرتا ہے بہت سے معاملات ہیں جس میں جنس منیادی کردار ادا کرتی ہے اور زیادہ تر معاملات وہ ہیں کہ جن میں انسان کے اندر جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے وہ اس کو استقبار میں وہ ابتلا کر دیتی ہے تو یہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے تکبر کیا اور جب جب یہ صورت ہوئی تو آتے اور آ کر کہتے کہ آپ کے ساتھ تو اللہ کا عہد ہے وہ آپ کی دعا نہیں ٹالے گا تو آپ دعا کریں کیا دعا کریں اگر یہ آفت تو نے اس وقت ہم سے ہٹا دی وہ آفت آپ دیکھ چکے ہیں کہ جویں ہیں تو ہر جگہ سے ٹوٹی پڑ رہی ہیں توفان آ گئے ہیں ہولے گر رہے ہیں اسی طرح سے دریا خون بن گئے ہیں تو آ کر کہتے کہ اگر یہ آفت اس وقت انہیں ہم سے ہٹا دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور تمہارے ساتھ جانے دیں گے یعنی ایمان بھی لائیں گے تمہارے دعوت کو بھی قبول کر لیں گے اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کو لے جانے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی پورے کر دیں گے لیکن کیا ہوتا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزِ لَا عَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ پھر جب کچھ مدد کے لیے جس تک انہیں بلاخر پہنچنا ہی تھا وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت اہد کو توڑ دیتے تھے یعنی ایک مدد کے لیے میں نے لکھا یعنی جو بارال ختم ہونا تھی اور ان کے جونٹ اور فریب کا پردہ جس کے بعد لازمان چاک ہو جانا تھا ایک مدد گزرتی اور وہ مدد جب پہن جاتی اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ اچھی بات ہے مولد دے رہے ہیں سال چھے مہینے دیکھتے ہیں اب تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو لیکن جیسے ہی وہ آفت ہٹ جاتی تو اہد کو توڑ دیتے اور اس کے بعد ترہ ترہ کی تابینیں کرنے لگ جاتے تھے تو یہ قرآن مجید میں بتایا ہے وہ جو پیچھے اجمال سے کہا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی نبی رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے تو آخری عذاب سے پہلے اس کی قوم پر کچھ تنبیہات نازل ہوتی ہیں یہ تنبیہات فیرون پر فیرون کی قوم پر آلے فیرون پر کس طرح نازل ہوئیں ان کی تفصیل کی گئی ہے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ ایک باجبروت بادشاہ سے معاملہ ہے جس کی طاقت بے پناہ ہے جو ایک بڑے علاقے میں سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں آسان نہیں تھا کہ وہ حق کے سامنے جھک جائے تو اس لیے اپدابیں بھی موجزات دیے گئے اور پھر بعد کے زبانوں میں بھی اس طرح سے تنبیہ کی گئی اس کی سرکشی کا اس کے سرداروں کی سرکشی کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر بار تنبیہ کی گئی ہر بار احد کیا اور ہر بات اس کو توڑ دیا اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمين بات اس کا توڑ دیا موسیقی